اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھیں خوش اور آباد رکھیں آمین آج میں مزیدار سی گھڑ کی روٹی بنا رہی ہوں اور یہ بہت ہی روایتی سی ڈش ہے تو اسے آپ ضرور بنائیں اور کھائیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اچھی لگے گی تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے گھڑ میں نے لیا ہے دھائی سو گرام اور اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے چھوڑی کے ساتھ آپ اس کو گرم پانی میں رکھتے ہیں اور اس کو مکس کر لیں اس میں اچھی طرح سے تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کو اچھی طرح سارا کٹ لیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ لیا ہے آپ اگر جلدی بنانا چاہیں تو آپ اس کو گرم پانی میں رکھتے ہیں اور پھر آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور پانی آپ نے جب تھنڈا ہو جائے تب استعمال کرنا ہے گرم پانی آپ نے آٹا گھوننے کے لیے استعمال نہیں کرنا تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں گرم پانی میرے پاس نین گرم پانی ہے وہ میں اس میں ڈالوں کی تاکہ یہ جلدی مکس ہو جائے اور میں اسے جلدی بنا سکوں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اس وقت اور آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرنی تھی تو میں نے ذرا جلدی کا کام یہ ڈھونڈا ہے تو اسے میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اب میں اسے چھلنی سے چھان لیتی ہوں تاکہ جو بھی اس میں ایکسٹرا اس کے ذرے ہیں وہ رہ جائیں تو اب اسے ہم مکس کرنا شروع کرتے ہیں میں نے دھائی سو گرام آٹا لیا گوڑ بھی میں نے دھائی سو گرام لیا تھا اور آٹا بھی دھائی سو گرام ہے اور اب میں اس میں آدھا چمچ سبز الائچی کا پاورڈر ڈال رہی ہوں ایک چمچ سونپ ہے اور اس میں آدھا چمچ بیکنگ پاورڈر ہے دو چمچ میرے پاس آئل ہے آپ اگر اس میں مکھن یا پھر دیسی گھی ڈالنا چاہتے ہیں یا آم بناسپتی گھی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو اسے میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اسے اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا ہے اور اب یہ میرے پاس آدھا کپ پانی ہے جو میں نے مکس کیا تھا گھڑ کو اس کے ساتھ میں آہستہ آہستہ ڈالتی جاؤں گی اور آٹا گھوند لیتی ہوں آپ کو جیسی بھی ڈو اچھی لگے جس طرح آپ ٹک گھونتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو استعمال کر لیں میں نے اس کو نہ زیادہ سخت رکھا ہے اور نہ ہی بالکل نرم رکھا ہے تو اب میں اس کے اوپر آئل تھوڑا سا لگا دیتی ہوں تاکہ یہ پھشکی اس میں نہ آئے اور اب میں اسے کور کر کے تو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور پھر میں اس کی روٹی بنانی شروع کرتی ہوں تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب میں اسے دوبارہ تیرہ سے اچھی طرح سے لیتی ہوں اور اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیتی ہوں آپ کو جتنا سائز چاہیے روٹی کا آپ اس حساب سے آپ اس کے thingle بنا لیں آپ کو جتنا سائز چاہیے روٹی کا آپ اس کے حساب سے اس کے بائڈے بنا لیں تو اس کے اوپر لگانے کے لیے میں نے لیا ہے تل اور اس کو میں اس طرح پیڑے پہ لگا لیتی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے دبا لیتی ہوں تاکہ جو ایکسٹرا تل لیں وہ اتر جائیں اور اچھی طرح سے اس پہ لگ بھی جائیں اور اب اس کو میں بیل لیتی ہوں پیڑے کے حساب سے آپ جتنی روٹی بنانی چاہتے ہیں اتنی آپ بنا لیں تو یہ تیار ہے اسے پکانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے پین کو گرم کر لی ہے اور اس میں میں ایک چمچ آئل ڈال کے اسے میں نے گریس کر دی ہے اور اب میں اس میں روٹی ڈال دیتی ہوں اور یہ ایک طرف سے پک چکی ہے اور اب اسے ہم پلٹا لیتے ہیں زبردست بہت اچھا کلر آیا اس کا اور اسی طرح سے اس کو اب میں اچھی طرح دوسری طرح بھی پکا لیتی ہوں یہاں بھی میں تھوڑا سا اس پر آئل لگا رہی ہوں اور اس کو بھی میں اچھی طرح سے اس پر پھیلا دیتی ہوں گریس کر دیتی ہوں تاکہ یہ اس کی شکل اچھی سی لگے بہت مزے دار ہے اور ابھی سے یہ دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں ابھی کھالوں لیکن میں ساری بنا لوں پھر میں چائے بناوں گی گرمہ گرم اور اس کے ساتھ میں یہ کھاؤں گی جی تو ہماری مزے دار گھڑ کی روٹیاں تیار ہیں اور بہت مزے دار ہیں آپ اسے بنائیں اور کھائیں مجھے بھی بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میرا چینل سبسکرائب کرنا مت کھولیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ